ایک خوشی ہے کہ ہمارا ایک نیا کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے تو چلتے ہم اپنے کورس کی طرف پہلے ہم ڈسکس کر لیں پیچھے ہمارے لیکچرز میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا ہم نے پیچھلے لیکچرز میں ہم نے css میں ہائٹس پڑھئی تھی کہ ہم ہائٹس کی طریقے سے مطلب css میں ڈیزائن کرتے ہیں اگر کوئی ہم نے ہائڈنگ دی ہو یا کچھ بھی دیا ہو مطلب ہم نے html کا کوئی بھی کورڈ لکھاؤ ہم اس کی ہائٹ وغیرہ کیسے میں یہ راوٹ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی اور آپ لوگ کو اگر سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی تو آپ لوگ نے لازمی بتانا ہے جو چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ آپ لوگ موسے پرسنلی ہر چریکے سے آپ لوگ ازلی فرینکلی ہو کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب زیادہ سٹوڈن اور ڈیچر کا ریلیشن نہیں ہے آپ فرینلنگ تو آپ ازلی موسے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ ایرر آ رہی ہے کچھ بھی آ رہا ہے سٹارٹنگ سے یہ کچھ بھی آ رہا ہے چلتے ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف آج ہم پڑھنے لگے ہیں مارچن اینڈ پیڑنگ جو میر ہمارے پاس آتی ہے اب جیسے ہی ہم یہ دیکھ لیں و3 ہمارے پاس ہے کہ یہ فرس لائن ہے جو ہمارے پاس اس میں یہ ورڈ اوپر سے لے کے نیچے لے کے تک کچھ بھی سینٹر میں لکھا جا ہے ہم ٹیکسٹ آلائن سینٹر میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ورڈ سینٹر میں آ جائے نہیں یہ اس پہ مارچن اور پیڑنگ لگائی گئی ہے اس کی مدد سے ہم نے اپنا آج سی ایس ایس ڈیزائن کرنا ہے اپنی فائل کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کو ڈیزائن کرتے ہیں سٹائل اب ہی ہم انر شیٹ پہ ہی ڈیزائن آؤٹ کر رہے ہیں انر شیٹ پہ ہی ہم نے اس کو سٹائلز کو ایڈ کیا ہے جو ہم نے پیچھے لیکچے لیا تھا اس کو آپ کو کلین اپ کر لیتے ہیں اور اپنی فائل کلین کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی سی ایس ایس مارجن اینڈ پیڈنگ سمجھتے ہیں اس کو میں اوپن کروں گی اپنی فائل کو کروم پہ تاکہ مجھے ایس ای بلانک پیج نظر ہے اور جو بھی کوڈ ہم اس کے اوپر لکھیں وہ ہمیں کروم پہ شوڑ ہو جائے اور ہمیشہ جو اپنا کوڈ لکھنا ہے ھٹی ایمل کا وہ بوڈی ٹیک کے اندر ہی لکھنا ہے یہ میں بار بار چیزیں اس لیے بوڈی ٹیک کے اندر بار بار اس لیے بولتی ہوں کہ اکثر ہمارے پاس جو کوڈ ہوتا ہے وہ ہیڈ ٹیک کے اندر لکھا جاتا ہے پھر ہمیں پتا نہیں چلتا ہے کہ شوڑ کیوں نہیں کروم پہ اور اب میرے یہ بلکل بلانک پیج ہے اب ہم اس کو اپنے ڈیزائن کرتے ہیں چلتے ہیں میں لکھیں اپنی ہیڈنگ ون اور لکھیں ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ لکھا جیسے ہی میں نے اور اس کو میں نے سیف کیا اب میں ہیڈنگ ون کو دینے لگی ہوں مارجن پہلے تو ہم نے جو سٹائل شیٹ پڑھی ہے اس کو میں ہیڈنگ ممندب کرنے لگی ہوں ڈیزائن ہیڈنگ ون ہے ہیڈنگ ون کو سب سے پہلے میں بیک گراؤنڈ کلر دے لیتی بیک گراؤنڈ کلر اس کا ہونا چاہیے کون سا کلر نہ چاہیے کوئی اچھا سا کر لیتے ہیں ممندب دار کلر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے میں سے مجھے براون زیادہ پسند تو نہیں ہے لیکن ہم ہر ایک میں یہی براونی کر رہی ہیں اس لیے ہم نے اس کو کیا چلو ہم نے اس کو پینک پینک دے دیتے ہیں پینک پینک بھی اچھا ہے یہ کوئی نیا ہے پینک پینک جیسا ہی ہے ہم اس کو نام دے دیا پھر میں اپنا کلر کرنے لگی ہوں کلر میرا جو ٹیکسٹ کا کلر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بلیک پینک پہ بلیک ہی سوٹ کرے گا دیکھ لیتے ہیں جو سوٹ کرے گا ہم اس کو لکھ دیں گے کہ پرینکل یہ ہوکا ہم نے لیکچر کو سمجھنا ہے اور بہت مزے کا لیکچر ہونے والا ہے جو چیزیں ہم نے سٹائل شیٹ میں پڑھیں گے اس کو ہم ساتھ ساتھ یوز کریں گے دنہوں میں ہم نے صرف پیڈنگ ہی پڑھنی ہے ہم اپنی ہیڈنگ ون کو ڈیزائن کر کے پیڈنگ دیں گے میں نے کر لیا اس کے بعد جو میری بیٹھ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ ہو ہی چاہیے پھر میں اپنی پیڈنگ ہائٹ ہم نے پڑھی تھی ہائٹ میں کرنے لگی ہوں کتنی کروں میں کتنی مرزی کرو آپ کی اپنی مرزی ہے میں کر لیتی ہوں 200 زیادہ ہو گیا 200 پیکسل اب پیڈنگ کیا ہے پیڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے اوپر سے مطلب کوئی بھی چیز ہمارے اوپر ہے جیسے فرس کرو مرزی یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے اور جو ہماری یہ ہے کے لائن وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ورڈ بھی تو ادھر سے لکھا جائے گا تو اس ورڈ کو نیچے کیسے لکھا رہا ہے وہ پیڈنگ کی ہی مطلب سے لکھا رہا ہے ہم مارجن اگر میرا اب میں نے کہا کہ میرا جو ہے ورڈ ادھر سے سٹارٹ ہونا چاہیے یہ آگے کیسے گیا سٹائی تو یہ ہوتی ہے ہماری مارجن مطلب ایک بوکس کی اندر ہم نے کوئی بھی چیز رکھنی ہے اب ایک بوکس ہے میں کہتی ہوں اس کا جو سائٹ پہ گھتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے لیپ سائٹ کے بھی ہٹ کے ہونا چاہیے رائی سائٹ کے بھی ہٹ کے ہونا چاہیے مطلب اوپر سے بھی زیادہ نہ ہو یہ ساری مارجن اینڈ پیڈنگ ہے پیڈنگ میں لکھتی ہوں جیسے ہی ہم اس چیزوں کو سمجھیں گے تو ہم ازلی سمجھا جائے گی پیڈنگ میں اس کو دینے لگی ہوں اپنے ہی پیڈنگ دے لیتی ہوں تری پکسل دے لیتی ابھی تنی زیادہ نہیں دیتے ہیں سیو اوٹ کروا کے میں اس کو کروم پہ رن کرواتی ہوں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہمیں نکھ رہا ہے سمجھا رہی ہے آپ لوگ کو چیزوں کی ہم ابھی پیڈنگ نہیں دیتے ہیں میں اس کو نہ پیڈنگ کو نہ دلیت کر دیتی ہوں مطلب اپنا کوڈ میں ادھر سے یہاں سے دلیت کر دیتی پھر میں آپ لوگ کو اس کا پیڈنگ کا فرق بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے پیڈنگ اب یہ دیکھیں میں نے بیک گراؤنڈ کلر دیا بیک گراؤنڈ کلر دینے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک ورڈ لکھا ہیلو ورڈ ابھی یہ جیسی میں پیڈنگ دوں گی میری اوپر کروم سے یہ جو میں نے بوکس دی ہے وہ نیچے آجے گا ابھی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے کروم کی جو مین لائن ہے اور میرے بوکس کے درمیان جو میں نے بوکس دیا ہوئے زیادہ پڑا اس لیے کہا ہے کہ مطلب شو آؤٹ ہو جائے کہ آپ لوگ کو پتہ چلے چیزوں کو لیکھا کیسے ہے اب میں پیڈنگ دینے لگی ہوں پیڈنگ مجھے زیادہ دینے ہوں کی تاکہ وہ زیادہ پتہ چلے 10 پکسل کر لیتے ہیں جیسے ہی میں نے سیو کروا پکسل ایک اس کا جیسے یونٹ ہوتا ہے جیسے ہم چیزوں کو کہلیتے ہیں پس ایکس میں ایسا یونٹ سے لیتے ہیں اس کا پکسل ہوتا ہے ای 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 ہوتا ہے اس کو جیسے ہم چیزوں کو ڈیٹیلنگ سے سمجھیں گے آپ بھی یہ سمجھنے کہ پیڈنگ ہوتا کیا ہے اس کے یونٹ کی طرح بس پکسل بھی ہی کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں ری فریش کرنے لگی اس کے درمیان آپ لوگ انہیں فرق چیک کرنا ہے یہ آیا ہے نیچے یہ ہی چیز آگیا ہے نیچے اب میں اس کو زیادہ کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ ہو جائے 50 کر لیتے ہیں 50 جیسے ہی میں نے اس کا 50 کیا یہ کہاں سے زار ہے اوپر سے زار ہے اگر میں کہوں جیسے ہم کلوگ وائز چلتے ہیں پہلے ہمارے پاس ایک سائیڈ پر سوئی آتی ہے جیسے لیف سائیڈ پر پھر لیف سائیڈ سے مو کرتے ہیں رائیڈ سائیڈ پر اوپر آتی ہے لیف سائیڈ سے مو کر کے اوپر آتی ہے اوپر سے مو کر کے مطلب رائیڈ سائیڈ پر آتی ہے رائٹ سائیڈ سے مو کر کے نیچے بوٹم میں آتی ہے پھر ایسا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے ابھی میں نے پیڈنگ دی کس سائیڈ پہ دی لیف سائیڈ پہ اب میں کہہ رہی ہوں میری جو پیڈنگ ہے وہ اوپر سے بھی ہونی چاہیے اب جیسی میں اوپر سے دوں گی میں نے اسی کے درمیان میں نے اپنا لکھنے لگی ہوں اسی کے درمیان پہلے میں نے کس کے لیے لکھا لیف سائیڈ پہ اب میں لکھوں گی اوپر والی سائیڈ سے اوپر والی سائیڈ سے میرا ہونا چاہیے سیونٹی پکسل ہو گیا پھر میں کہتی ہوں میرا جیسے کلوک وائز چل رہا ہوتا ہے بیسے میری سوئنگا مطلب لیفٹ رائیڈ اوپر اور پھر آ جائے گا رائٹ پہ اور پھر آ جائے گا بوٹم پہ اور جیسی میں اس کو رائٹ سائیڈ پہ کروں گی اب میں رائٹ سائیڈ پہ کرنے لگی ہوں رائے شاید پر میں کہتا ہوں میرا آنا چاہیے 60 پکسل پیڈنگ ہونی چاہیے اب بوٹم کی طرف مجھے کتنی پکسل چاہیے 70 پکسل کر لیتے ہیں اور جیسے میں اس کو سیف کرو ہوں گی نا ایک نیای ایمیج مطلب ہیلو ورڈ ایک نئی جگہ پر پہنچا ہوگا اور یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ایک نئی جگہ پہ آگیا اس نے دونوں سائیڈ پہ دیکھا کہ کس کی سائیڈ پہ مجھے زیادہ آنا ہے کس کی سائیڈ پہ کم آنا ہے ملدہب اس نے چاروں جو ہم نے ویڈیوز لکھی ہیں اس کو میئر کر کے اس نے ایک مین جو ہمیں دے دی وہ ادھر ہمارا آگ بنتا ہے چاروں کو دیکھ کے ہلو ورڈ اس جگہ پہ فیکس ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری پیڑے اب مارجن جو ہم پڑھیں گے مارجن میں صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے کہ لیٹ سے چینج ہو دے گا رائٹ سے چینج ہو دے گا ہوگا وہی اب میں اس کو مارجن بھی دے دیتی ہوں پھر یہ زیادہ اگر لبا چلے جائے گا نا مارجن مارجن دے دیتی ہوں میں ایٹی پکسل اس کو سیف کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں شو آؤٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں پیڑنگ کیا ہوتا ہے بوکس کے اندر رہتے ہوئے بڑھ چینج ہوتا ہے اور جو مارجن ہوتا ہے نا وہ خروم سے ادھر سے لے کر چینج آؤٹ ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہو گیا اس کو میں کم کر لیتی ہوں ایٹ پکسل کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خروم سے آؤٹ آف ہی نہ ہو جائے آؤٹ آف ہی ہوتا ہے مطلب سکرین زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اس کو بس اتنا سمیں نے کیا ہے اب میں کہنے لگی ہوں جو مجھے ہیں ابھی میں نے کیا تھا لیف سائٹ پہ اور مجھے بوٹم سے اوپر سے چاہیے ٹین پکسل رائٹ سائٹ سے مجھے چاہیے ایٹی پکسل اور مجھے نیچے بوٹم سے چاہیے ٹوانٹی پکسل بس ہوگی چاہیے ٹوانٹی ٹوانٹی پدھز فرم اور میں نے اس کو سیف کر بیا تو یہ صرف ہمارے ہو جان چینج نہیں ہو گیا زیادہ چینج نہیں ہوا وہ یہ مارڈن اور پیڈنگ چیزوں کو سمجھ آئی تو آپ لوگو نے اچھے سی سمجھنا نہیں آئی تو مجھے دوبارہ بولنا ہے میں دوبارہ اس چیز میں بنا دوں گی لیکچئر مطلب دے دوں گی اب ہم نے دو چیزیں ڈیسکس کر لیگے کون کونسی مارجن پیڈنگ یہ بہت یوز ہوتی ہے اس کو مین طریقے سے آپ لوگ نے چیزوں کو سمن ہے یہ یوز بہت ہوتی ہے as a website جب آپ لوگ پروپرلی کام کرنا شاید گئے گے تو چیزوں کو آپ لوگ سیکھ رہے یا نا تو سیکھتے جاؤں سیکھنے میں کیا ہے وہی ہے نا حدیث پی ہے کہ ماں کی گول سے لگ کر کبر تک علم حاصل کرو تو علم حاصل کرو چاہے آپ وہ بچی نہیں کیوں نا چانا پڑے تو یہ چیز ہے اور نیکسٹ ہمارا صرف انشاءاللہ ایک یا دو لیکچرز ہوں گے جو ہم نے صرف مطلب اگر جیسے ہی ہم نے html پر table بنایا تھا اور list بنائی تھی اس کو ہم design کیسے کریں گے بس وہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے java پر چاہیں گے اور ہم action اور function چیک کریں گے کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے click کریں گے تو shout جیسے ہی ہم دیکھوں یہ جاوا ہے میں نے اس پر click کیا اور اس نے مجھے کیا shout کر کر دی یا جو بوکس کا یہ تھا یہ modelization یہ ہے جاوا سمجھنے کی چیزیں اور اپنا خیال رکھے کہ تھوڑا سا لب پلک چل گیا آپ لوگ نے اس کو سمجھنے کے کوشش کرنی ہے اور چیزوں کو سمجھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا take care allah peace